السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عوام اہل سنت کے لئے یقیناً بدعقیدوں کی بدمذہبوں کی کتاب پڑھنا یہ ناجائز ہے منع ہے اور سختی سے منع ہے اس لئے کیونکہ عوام ان کی کتابوں کو سمجھ نہیں پائی گی اب آپ کا یہ سوال کہ جب تک عوام پڑھے گی نہیں تو ان کے عقائدِ بد پر متعلق کیسے ہوگی تو اس کے لئے علماء اہل سنت یہ فرماتے ہیں کہ ان کے عقائد جو ہمارے علماء نے بیان کیے ہیں بتائے ہیں اپنی کتابوں میں ان کتابوں کا مطالعہ کریں جیسے تمہیدِ ایمان کا مطالعہ کریں حسام الحرمین کا مطالعہ کریں یہ سرکارِ عالی حضرت کی کتابیں ہیں یوں ہی علامہ عرشد القادری علی رحمہ کی کتاب زلزلہ کا مطالعہ کریں علامہ مشتاق احمد نظامی کی کتاب خون کے آنسو کا مطالعہ کریں اور حضور حافظ ملت علی رحمہ کی کتاب عقائدِ علماء دیوبند ان کتابوں کا مطالعہ کریں یعنی وہ کتابیں جو علماء اہل سنت نے لکھی ہے اور ان کے عقائد بتا کر جو انہوں نے تفسرہ کیا ہے ان کتابوں کا مطالعہ کریں ڈائریکٹ وہابیوں کی کتابیں ہرگز نہ پڑھیں عوام کے لئے یہ حکمہ ہے